بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اپنے اپنے طور پر آج رات کو گیارہ بجے سے بیٹھنا شروع کریں روز رات ہی گیارہ بجے بیٹھیں اور فورڈ کریں اپنے دوستوں کو رشتداروں کو عزیزوں کو جاننے والوں کو اپنے کولیگز کو جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی یہ چیز پریکٹس کریں روز رات کو گیارہ بجے تاکہ ہمارے ملک میں کچھ بہتری آسکے کل ایک میجی چینل پہ ایک عالم الدین نے لوگوں سے گزارش کی درخواست کی کہ وہ اجتماعی توبہ کریں اور دعا کریں کیا وجہ ہے کہ ہم سب دعا کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہماری کیا خطائیں ہیں اور ہم استقفار اور توبہ بھی کرتے ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بترزیخ برے سے برے ہوتے جارہے ہیں کہ یہ تو نہیں کہ ہم ظالم بن چکے ہیں کیونکہ اللہ ظالموں کی دعا قبول نہیں کرتا کہ یہ تو نہیں کہ داریکلی انڈاریکلی ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے طور پر کہیں نہ کہیں کوئی ظلم کر رہا ہے جس کے بارے میں اسے پتا نہیں صرف دعا کام نہیں آئے گی دعا کے ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا کریٹیو ویجیلائزیشن ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جو بہت سالوں سے تھی قرآن نے چودہ سال پہلے ہمیں بتا دی ہم ہی نہ سمجھ پائے اسے آج مغرب نے اس کو ایک سائنس کے طور پر متعارف کر آیا ہے ایک بڑی انٹرسنگ ڈاکیومنٹری اس پر ایک کتاب بھی نکلی ہے اس ڈاکیومنٹری میں اس کی سائنٹیفک ایکسپینیشن پوری دی ہے کہ یہ کس طرح کریٹیو ویجیلائزیشن کام کرتی ہے ہمارے دین میں بڑی سمپل یہ ایک دعا ہے مگر ایک دعا مانگنے کا خاص طریقہ ہے کئی دفعہ یہ ہوتی کہ انسان رب سے مانگ تو کچھ راہ ہوتا ہے مگر اس کا قلب اس دعا میں شامل نہیں ہوتا اس کے جذبہ شامل نہیں ہوتی اسی طرح کئی دفعہ انسان اپنے خطاؤں کی گناہوں کی معافی مانگتا ہے مگر اندر سے شرمندہ نہیں ہوتا ویسٹن کوٹس میں مغرب کے جو کوٹس ہوتے ہیں وہاں پر ایک عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں اگر کوئی مجرم جب آتا ہے جج کے سامنے تو جج اپارٹ فروم ایویڈنس کے جو بھی ایویڈنس ہے اس کے خلاف مجرم ہے یا ملزم ہے یہ تو ایویڈنس کے بعد پتہ چلتا ہے ایک چیز جو جج ہمیشہ دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کو احساس جرم احساس شرمندگی ہے کے نہیں ریمورس جس کو کہتے ہیں کیا اس کو پشتاوہ ہے اس بات پر کہ اس نے گناہ کیا یا برا کام کیا یا اس نے کرائم کیا یا نہیں ہے جس شخص میں ریمورس نہیں دیکھتا جج تو جوری جو ہے اس کو بڑی سخت سزا دیتی ہے ریمورس بہت امپورٹنٹ ہے پشتاوہ اپنے گناہوں پر پشتاوہ اپنی غلطیوں پر اپنی خامیوں پر اسی وجہ سے شاید بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں صحیح نہیں ہو رہی آج ہم کریئیٹیو ویجولیزیشن صرف اس وجہ سے سکھا رہے ہیں کہ ایک طرح سے ہماری طرف سے ہیل ٹی وی کے طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے آپ سیکھیں دوسروں کو سکھائیں اور کوشش کریں کہ سب سے پہلے اس ٹکنیک کو یوز کریں پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے لوگوں کی سکون کے لیے ان کی صحت کے لیے ان کی خوشیوں کے لیے تاکہ گھر آباد رہیں سوحاق سلامت رہے ماں کی گود جو ہے وہ سلامت رہے ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے کہیں مجھ جائیے گا اور کاغذ اور پینسل ضرور نکال لیجئے کیونکہ آج ہم آپ کو ٹیکنیک سٹیپ بائی سٹیپ سکھائیں گے ویلکم بیک ناظرین آج ایک بڑا سنیرہ موقع ہے سیکھنے ہی ٹیکنیک کوشش کریں گے بلکل سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل میں ہم سکھائیں گے آپ کو مگر ذہن میں ایک بات یاد رکھئے کہ میرا اور آپ کا کام ہے ایفرٹ کرنا کوشش کرنا خواہش کرنا اور اس کے بعد جو بھی عمل ہے اس کے لئے کوشش کرنا ریزلٹ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے جب آپ کریٹیو ویجولائزیشن کریں تو دو باتوں کا خیال رکھیں نمبر ون ریزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں دوسرا جب ہی بھی اس کریٹیو ویجولائزیشن میں کچھ نہ کچھ مانگیں آپ تو ہمیشہ یہ سوچ کے مانگیں کہ رب میرے ہاتھ میں جو بہتر ہو وہ مجھ آتا کر دیں کیونکہ رب بہتر جانتا ہے کیا چیز ہمارے لئے اچھی ہے کیا چیز ہمارے لئے اچھی نہیں ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سمتھنگ دیس نوٹ گوڈ فور یو می ویل بی پلیشیر بل فور یو ان سمتھنگ دیس نوٹ بی پلیشیر بل پور یو می آل بی آل سو بی گوڈ فور یو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کیا خیال ہے اروس بلکہ صحیح بات ہے سلام علیکم سب کو آپ سب کو بہت بہت سلام علیکم اور کل ہم کسی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آسکے اور آپ کو پتہ ہوتی رہتی ہے ہم بھی تھوڑی بار بارش انجوائے کر رہتے ہیں میں نے کہا بارش انجوائے کرنے ہی دی جائے بیٹ کوئی نہیں میں نے آپ سب کو بہت نس کیا اور کل کھا ہم آجو تیوٹی ویشیلیزیشن کا ہم نے ایک ٹاپک کو ریپیٹ کیا تھا تو ہم نے چاہے کہ آج اس کو انڈ بھی کر دیتے ہیں لیکن ایک بہت اچھا موقع ہے کہ آپ بھی ایک ٹکنیک سیکھ جائیں گے اور جس طرح انہوں نے بات کی کہ some things they may not be pleasurable for you but may be good for you اب آپ کوئی بھی چیز مانگے اپنے رب سے اپنے خدا سے اپنے عقیدے کے مطابق آپ کیوں مانگتے یادتا آپ خوش ہونا چاہتے یادتا آپ سیٹسٹائید ہونا چاہتے ہیں یہی دو چیز ہوتی تو زندگی میں انسان کوئی کچھ نہیں چاہتا آپ گاڑی اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پریز کریں آپ اچھا گھر اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں آپ اچھے گھر میں اچھے گھر والے اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہے تو سیٹسفیکشن ان ہیپنیس یہ دو چیز ہوتی جو بہت ضروری ہے تو آپ ایک تو آپ انسان ہیں آپ کے میں بہت ساری گلتیں اس طرح ہم میں اس طرح آپ میں بھی ہیں تو ایک انسان اپلے نہیں کیا بہتر ہے کیا اس کو سیٹسفیکشن کرے گا کیا خوش کرے گا وہ کیسے جان سکتا ہے وہ صرف رب ہی جانتا ہے تو یہ بات رب تک چھوڑ دے کہ رب آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ آپ کو دے جو چیز آپ کو خوش و سیٹسفائٹ کرے بات یہاں اپنا مانگنے کا سلسلہ جاری رکھے وہ مانگے خلق سے صرف یہ وہ چیز رب آپ کو عطا فرمائے جس طرح میرے والد نے کہا کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہو آپ کو سیٹسفائٹ کرے آپ کے اندر شکرانے کے توفیق عطا فرمائے اور آپ کو زندگی پر وہ چیز آپ کے لیے ایک سیٹسفیکشن کا ذریعہ بنی رہے یہ نہ ہو کہ بس آج ملی دو سیکنڈ بار ختم ہوئی چلے جی نئی چیز سلمہ آگئی تو نجمہ آجائے نجمہ آگئی تو ربینہ آجائے یہ والا حساب نہ ہو اگر آپ ان سے کال کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا لائی نمبر شو ہو رہا گا پلیز اس پہ کال کر ہم سک بارتے دسکس کرے بات ڈریم دسکس نہیں کریں گے کئی ڈریم ہم آپ سے دسکس کریں گے ایوری منڈے تو اگر کوئی ڈریم آپ کے ذہن میں آپ دسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہولد یو بلید تل منڈے منڈے گا ہم آپ سے دسکس کریں گے سارے ڈریم اچھا جی ہم آمائیں گے کریٹیویلیزیشن ہم پورا بورڈ پہ کلاس روم کی طرح ایک شوٹ ٹپ شپ آپ کو دیں گے بات ہم تو یہ دسکشن کر لیتا ہے اچھا جو ہم لوگ سکھاتے کریٹیویلیزیشن کس میں تھرابت مجھے ہم تو مائے تو نہیں جی میں نے ان سے سیکھتے تھرابت مجھے آتا ہے اب مجھے ہی بتائیں کہ یہ کتنا قریب ہے بلدت جسرہ آپ نے مجھے کہ کریٹیویلیزیشن اور دوہ سو اب میں آپ سے مجھے صحیح ورڈ نہیں ملیں گے سوال کو اندر میں تب ڈھالنے کے لئے تم آپ سے پوچھیں گی کریٹیویلیزیشن اور دوہ ہاں فکر میہ دیار دیکھیں دو چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کریٹیویلیزیشن وہ دعا ہے کہ جس دعا میں انسان اپنے رب سے اتنا قریب ہو کے مانگتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے جیسی یہ چیز مل گئی ہے اسے ایک دعا ہوتی ہے انسرٹینٹی کے ساتھ بے یقینی کے ساتھ پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی ایک طریقہ دعا کا ایسا ہے کہ آپ اس طرح مانگتے سے آپ کو عطا ہو چکی ہے اور آپ کے اندر وہ خوشی کا وہ شکر کا ایک احساس خود بخود پیدا ہوتا ہے تو ویسٹ نے یہ کیا سارے انہوں نے ساری چیزیں سٹیڈی کی انہوں نے دیکھا کہ انسان کے ذہن میں ایک صلائیتی ہے کہ وہ اگر اپنے ذہن کو ایک خاص موڈ میں لے آئے موڈ ایمو ڈی موڈ میں لے آئے تو وہ اٹریک کرتا ہے ان چیزوں کو جو وہ چاہتا ہے اس موڈ میں آنا عام آدمی کا بڑا مشکل ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جیسے ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں یا سوچتے ہیں ہمارا ذہن ہمیں روکتا ہے کیونکہ ہمارے اندر ایک عقید آئے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ ہے اس پہ کئی تحقیق ہو چکے میں نے تو بڑی کوشش کی پہلے بھی فیل ہو گیا میری تو قسمت خراب ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ جو نیگٹیو سٹیٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر فیلنگ بھی نیگٹیو آتی ہے تو آپ وہ جو چیز چاہتے ہیں کہ رب آپ کو عطا کریں اس کو آپ اٹریکٹ نہیں کر پاتے اسی لیے اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں لاؤ آف اٹریکشن اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں لاؤ آف اٹریکشن لیکن یہ وہ والا اٹریکشن یہ ہے کہ جی اپوزٹ نو داؤٹ باؤٹ اٹریکشن لیکن اب بھی ہم بات کر رہے کہ لیونگ تنگ اٹریکٹن نون لیونگ تنگ می بھی لیونگ تنگ از ویل بات نون لیونگ تنگ ٹو اچھا جی ہم آج ساتھ ایک کالر اور ہم ان کالر سے بات کریں گے کیونکہ جیسی دکٹر مویز لاؤنج کا پروگرام شروع تک لاؤ آف اٹریکشن شروع آتی ہے اور سارے جو کالرز ان کے نمبر خود گومیاں خود بے خود فون کی طرف سے لی آتی ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کون صاحب کہاں سے جی میں شویب بات کر رہا ہوں دیفنس سے جی شویب صاحب کہیے کیسے آپ الحمدللہ جی آپ خرید سے ہیں دکٹر مویز صاحب خرید سے میں بہت تینک ویلی میک جی آپ کسے ٹھیک تار آمدلللہ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے امنا اکسر دیکھ پروگرام آپ اور آپ سے کنٹیک کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں آپ سے کنسائل ٹھیک لینے کے لیے ڈاکٹر محمد جی بہت شیئر کمیزی آپ سے جی جی کے لیے کہ ان کی تو اشیوز ہیں گھر میں کوئی سنسیٹیو لیتی ہیں اور ہر چیز کو نیگیٹیو امپیکٹ کی طرف ہوتا ہے ان کا مطلب گھر میں نوکروں کے ساتھ دیرے دیر حالانکہ اللہ شکر ہے الحمدلللہ ہر چیز کی نعمت ہے لیکن بہت کھانے کے ٹائم پر انہوں میں آنا بیٹھنا ہے کوئی کسی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی کوئی اس ٹائپ کی پروبلم جو ہوتی ہیں ان کے لئے کیا مطلب کس طریقے سے اچھ کیا جاتی میں آپ کوئی بھی ان کو نعمت چیز اچھی ہی لگتی ٹھیک میں سمجھ گئے ٹھیک ہے اچھا میں آپ سے بات ہے آپ کے والد حیات ہے اس وقت جی بالکل آپ کے والد آپ کی والدہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اچھ چلیں شویف سے اگر آپ ڈاکٹر مویس کی کنسلٹنسی چاہتے ہیں یا کوئی بھی ان کی کنسلٹنسی سے ملنا چاہتا ہے تو رات کے بارہ وجے کال کریں سب دست شام ساتھ تک کریں سب کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے اچھا اب بہو کہیں گے آج یہ بننا ہے وغیر وغیر پھر نوکر ظاہر ہے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں یہ صفائی ہوگی یہ ہوگا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے کنٹرول چلا گیا اب بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ کوئی تکلیف نہ دیں ان کو آرام سے ریسٹ کر لے دیں مگر ان کو عادت ہوتی گھر چلانی کی اب کوئی اور چلا رہا ہے تو اس جسی طرح کنٹرول آدمی ہوگا اسی گاڑی کر چلا رہا ہوگا تو وہ آرام نہیں صحیح کرنا چاہیے بلکل الگ نہیں کرے گا بکوز وہ کسی کو اپنی گاڑی چلاتے وے اس کو یقین نہیں چلائے گا کئی ہمارے بزرگوں میں چیز ہو جاتی ہے ساری زندگی گھر چلا آیا ساری زندگی فیصلے کی ہیں تو ایک تو میں سب سے آئی ریکیمنٹ کروں گا کہ جن کے والدین کو اس وقت کوئی ایسا گھر میں ایمپورٹن کام نہیں ہے کیونکہ پلیس بھی آؤ پلیس بھی بہت چھوٹے بچے آتے آٹھ سال کے بزر سال کے اسی سال کا شخص بھی وہ لیکچے سن رہا آٹ سال کا بچہ بھی آٹ سال کے بچے نے اپنے ذہن مجھے بابت ہے کہ دعا مجھے دعا مگر جب ہم دعا کو سائنٹیفک لی ہم نے دعا کو سائنٹیفک لی انیلائیز نہیں کی تو ہمارے لئے دعا زندگی کا حصہ معمول بن گیا مگر دعا ایک بہت بڑا رابطہ ہے رب کے ساتھ ایک کمیونکیشن بیٹوین یو این اللہ مجھے بابت ہے آپ کہتے کہ انسان جب مانگنے پر بابن ہوں تہلے میں معافی پاتے ہوں استقفار پر ہم نے جو مستقفار مانگتے ہیں اللہ میں بیٹھتے سبھی کہتے اللہ میں جو گناہ کی اس معاف کرنا انجانے میں انجانے میں آپ کہتے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے سو اس اگر آپ معافی مانگتے ہو تو آپ پتا تو کہ آپ نے کیا کیا ہے بکہ ایک پشتاوی کی فیلنگ آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے جب آپ معافی مانگتے ہو اگر وہ فیلنگ آپ میں نہیں تو آپ پھر واپس اسی کام کو واپس کرو گے معافی بھی اس بہت قریب دعا سب مرس نئی ملاحور سلام علیکم اسلام علیکم جی وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک چھا جی شکر الحمدلللہ آپ پرغیم بہت اچھا ہے ڈاکٹر مریز میرے بہت پرانے اور بہت شروع بیانتے سے جب سے فیوریٹ ہے اور آج سب سے زیادہ یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ان کی بیٹی ہو اچھا میرے بیٹی سو ان کی بیٹی بلکل اور میں بہت دلوں سے سن رہی تھی لیکن میں سوچ تھی